اسفرام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکو ٹھیک ہوں گے آج ہم بنیں گے زردہ جو کہ بہت ہی زبردہ بہت ہی لذیذ ہونے والا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اور یہ بہت ہی جلدی اور جھر پر تیار ہو جاتا ہے جس کے لئے ہم لیں گے چاول تین کپ چاول لیں گے ان کو اچھا سے ہم ساپ کر لیں گے اور اس کو ہم بھگو دیں گے پانی بھر کے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اب ہمیں ایک پتھیلی لیں گے جس میں ہم پانی بوائل کریں گے پانی ہم زیادہ ہی رکھیں گے تاکہ ہمارے چاول اچھے سے پک جائیں اس میں ہم زردے کا رنگ فوٹ کلر ڈال لیں گے اور ہی کلر کا اس میں ہم نے ڈیڑھ سپون ڈالا ہے اور اس کو اچھا سے پانی میں ہل کر دیں گے تاکہ اس کے اندر اس کا کلر آجائے پانی میں اور اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہمارے پندرہ بیسر منٹ بزر گئے دھولی ہم نے چاول اور یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ پانی اب کھول چکا ہے اس کے اندر ہم چاول اٹ کریں گے پانی کھولا کر اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے چاول جلدی اور اچھے پک جائیں پانی جب تک پکے گا تو چاول دور جاتا ہے اس لئے ہم پہلے پانی کو بوائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں چاول اٹ کریں گے اب چاول کو ہم پکنے دیں گے اس میں ہم چاول اچھے سے گلا لیں گے اس میں ایک کن بھی نہیں چھوڑیں گے ہم بلکل گلا لیں گے جتنے ہمیں چاہیے نرم چاول ہم اتنے نرم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو چھنے سے چھان لیں گے اس کا پانی نکال دیں گے اس کے بعد ہم اپنا نون سٹک پان لیں گے جس میں ہم آئل ڈالیں گے ہم اس میں ڈیل سپون ڈالیں گے اس کو ہلکا سا گرم کر لیں گے جب یہ آئل ہمارا گرم ہونے لگ جائے گا تو ہم اس میں الائچی کا بھگار ڈالیں گے الائچی ہم تین عدد دیں گے اس کو تھوڑا سا کھول دیں گے تاکہ اس کے جو گیج ہیں اس کا ذائقہ ہمارے زردے میں آجائے خوشبو بھی اچھے سے آجائے اور اس کو ہم بھون لیں گے تھوڑا سا فائی کر لیں گے تاکہ اس کے خوشبو ہمارے زردے میں بہت اچھے سے آجائے جب یہ ہمارا بھگار تیار ہو جائے گا تو ہم اس میں چاوال آٹ کر دیں گے جو ہم نے چھنے سے چھان لی ہے چاوال سارے ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا ہم چلائیں گے تاکہ آئل اس میں چاوالوں میں لگ جائے اس طرح سے ہم تھوڑا سا اس کو چلا لیں گے زیادہ نہیں ہی چلائیں گے پھر اس کے ادھا ہم اس میں چینی آٹ کریں گے چینی ہم تھوڑے تھوڑے کر کے آٹ کریں گے اس میں ہم ڈھائی کپ چینی آٹ کریں گے ہم نے تین چاوال لیے تھے اور اس کے لیے ہم ڈھائی کپ چینی آٹ کریں گے میٹھا آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا کم ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ زیادہ میٹھی چیز ہو جاتی ہے تو وہ کھائیں نہیں جاتی ہے اس لیے ہم نے ڈھائی کپ اس میں چینی آٹ کی ہے جو بلکل پرفیکٹ ہے اس طرح سے ہم اس کو بھی ہلکا ہلکا مکس کر دیں گے تاکہ چینی ہماری جلدی گھل جائے اگر ہم اوپر یہ چھوڑ دیں گے تو چینی بہت دیر سے گھلے گی اس طرح سے ہم اس کے اندر اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے ہلکا سا اور اس کو ڈھگ دیں گے تھوڑا سا پکنے کے لیے تاکہ ہماری چینی گھل جائے اچھے سے چاولوں میں اس کے پھرے بھر آجائے یہ دیکھیں یہ ہماری چینی کافیاتا گھل گئی ہے لیکن تھوڑی اوپر اوپر رہ گئی تھی اس لیے ہم اس کو دوبارہ سے چلائیں گے تاکہ ہمارے نیچے تک چاول جو ہیں اس میں اچھے سے چینی مل جائے اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی اس طرح سے دیکھیں ہم چاولوں پھر سے مکس کر کے اس میں تھوڑی سی بھی پانی کی کسر آگئی ہے چینی کی وجہ سے وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہماری چینی اچھے سے خوشک ہو گئی ہے اور یہ ہمارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے بکھرے چاول بنے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس کے بعد اس میں ہم غاررنشن کریں گے اس میں ہم کھوپرا ڈالیں گے Natürlich آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں ڈالیں ٹی نہیں ڈالیں یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اندر turtlesر کرنا چاہیں اس کے بعد ہم کھویا ڈالیں گے یہ بھی آپ کا اوپر ہے essayer وہ دھائیں تو ڈالیں نہیں ڈالیں پھر ہم اس میں چھوٹی چھوٹی چمچم ڈالیں گے کیونکہ اس سے بہت زیادہ اچھا فلیور آتا ہے اور سوئی ڈش بہت خوبصورت لگتی ہماری اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری ڈش بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سرک کریں گے اپنے مہمانوں کو اور یہ دیکھیں ہمارا زردہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت جلدی یہ تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس میرا چینل سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ